بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید وہ اس لیے کہ وہ بڑے انقلابی بنی ہوئی ہیں اور بڑی فلسفیاں جاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح سے ہو جائے اس ملک میں نظام درست نہیں ہے سب مل بیٹھ کر بات کریں مل بیٹھ کر مشاہد کریں ڈائلوکس کریں مذاکرات کریں اور پھر جس طرح انہوں نے انٹریو دیا ندیم ملک جو سینئر انکر پرسن ہے سامانیوز کے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جی سسٹم کا فیلئر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں نون لیگ کی ٹا آپ لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو میرا شاہد کا کان عباسی صاحب سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ جب آپ غد اس سسٹم کیسا تھے جب آپ غد اس سسٹم میں بطور وزرعظم بطور چیف ایگزیکٹیف قوم کو ریپریزنٹ کر رہے تھے سر تب آپ غد کیوں اس وقت اس وقت نہیں بولے اس وقت آپ غد بولتے کہ یہ سسٹم ناکام ہے اس وقت آپ کہتے کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے اور اب بیٹھ کر آپ کو سسٹم کی ناکامی یاد آ رہی ہے اب آپ کو بیٹھ کر جمہوری جو نظام ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے اب آپ کو الیکشنز پری اینڈ فیر ہوتے نظر نہیں آ رہے اب جس طرح کی وہ باتیں کہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ سے لیدہ ہو چکا ہوں بچوں کے اندر سیاست نہیں کر سکتا مریم نواز سے مسئلہ شباز شریف سے مسئلہ اور ایک دو میٹنگز میں تو یہ غد بھی میاں شباز شیف صاحب کو غد بھی انہوں نے کہا کہ آپ وزرعظم نہ بنے آپ وزارت عظمہ کے امیدوار نہ ہوں کیونکہ سر اصل پرابلم تو شباز شیف سے تھا اب نواز شیف سے بھی مسئلہ ہو گیا نواز شیف جی ووٹ کی طاقت سے آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کی مدد سے نہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کہہ رہی ہے اب شاہد خاکان عباسی صاحب جو غد سابق وزرعظم پاکستان رہے جب نواز شیف صاحب پینما کے عدالتی فیصلے کے ذریعے نہ اہل قرار پائے تو شاہد خاکان عباسی کو وزرعظم پاکستان بنان کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ان کا نام دور دور تک کہیں موجود نہیں تھا نام تو خواجہ عاصف صاحب کا آیا تھا ایسن اقبال صاحب کا آیا تھا اور وہ ان سے سینئر تھے اور ان کا نام دیا گیا لیکن پھر بھی نواز شیف نے ان پر اعتماد کر کے ان کو وزرعظم پاکستان بنایا کہ یہ نواز شیف کے بڑے باعتماد اور آپ سمجھ لیں گے بہت قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں تو نواز شیف صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی ان کو وزرعظم پاکستان بنایا جائے لیکن موصوب جو ہیں ج جب وہ مفتا کو نکالا گیا بزارت خزانہ سے تب سے موصوب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس طرح سے انقلابی بنے ہوئے ہیں پھر ری امرجنگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا بھی ایک کا تھا کہ جی نئی سیاسی جماعت بھی بنا سکتی ہیں خیر وہ نہیں بنائی وہ اس پر جا سے نہیں بنائی شاید اس کا مقصد جو ہے اس مقصد کے حصول میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں وہ جماعت جو ہے اس میں کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی تو اب جو شاید خاکار نباسی صاحب ہیں جی انہوں نے ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا اور دوسری جانب نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک جانب تو وہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں ندیم ملک صاحب کو انٹیبیو دے رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو امران خان سمیت سب سے رابطہ کرنا چاہیے امران خان کیوں ڈائلوگ کا حصہ نہیں بن سکتے لوگ جیلوں سے آ کر وزیراعظم وزیر بنے ہیں مجھ پر الیکشن لڑنے کا دباؤ ہے کس کا دباؤ ہے شاید کارکان صاحب یہ بتائیں کہ کس بندے کا دباؤ ہے کون سے شخص نے آپ کے پر دباؤ ڈالا کہ آپ الیکشن لڑیں کون آپ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو آپ کے خلاف کیسز کھول دیا جائیں گے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہ باتیں ہوا میں اڑانا یا یہ مفروضوں کی منیات پر باتیں کرنا یہ سرہ سر غلط ہے آپ کلیرلی بتائیں کہ آپ کے اوپر کس کا دباؤ ہے اور کون آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے پریشر ڈیولپ کر رہا ہے کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو آپ کے خلاف فلان کا جو ہے وہ کیس کھول دیا جائے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ جیلوں سے آ کر وزیراعظم اور وزیر بنے مجھ پر الیکشن لڑنے کا دباؤ ہے الیکشن سے مزید انتشار پھیلے گا بھئی کیا انتشار پھیلے گا بتائیں نا قوم کو کیا انتشار پھیلے گا کیا کوئی قتل و غارت شروع ہو جائے گی کیا کوئی خون ریزی شروع ہو جائے گی ملک میں انقلاب آئے گا پان سالہ جمہوری تسلسل کا یہ ایک حصہ ہے کہ جیسے ہی ایک الیکٹڈ گارمنٹ اپنا ٹینئور کمپلیٹ کرتی ہے تو کیر ٹیکر گارمنٹ آتی ہے کیر ٹیکر گارمنٹ آ کر تین مہینے کا وقت گزار کر اس کے بعد چلی جاتی ہے الیکشنز تو الیکشن کمیشن نکرانے ہیں اگلی قومت آئے گی وہ بھی پان سالہ جمہوری تسلسل کا حصہ ہوگی تو اس میں کیا ہے کہ جی الیکشن ہوگا تو مزید انتشار پھیلے گا اچھا کیا الیکشنز اس ملک کا حل نہیں ہے وہ جنہوں نے رٹے لگائی تھی نوے دن میں انتخابات کروا ہو اگر ان کے سامنے آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے آپ کیا بات کر رہے ہیں بھئی یہ تو بہت ہی نانسنس بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا تو ملک میں انتشار پھیلے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اگر الیکشن فیر ہوگا تو شاید حل دے دے اقتدار برائے اقتدار کی سیاست ملک کی تباہی کا راستہ ہے نواز شریف کو کوئی وزارت عظمات دے رہا ہے تو نہ لیں بھئی کون دے رہا ہے دیکھیں یہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نواز شریف کو کون وزارت عظمات دے رہا ہے کیا کسی کو بگا نواز شریف وزرعظم بنے ہیں ابھی تو الیکشنز ہی نہیں ہوئے کیا پتہ کوئی اور وزرعظم بنجے ابھی تو الیکشنز ہی نہیں ہوئے آپ الیکشنز کو ان کے الیکشنز کے نقاط سے پہلے آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں آپ اس کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں آپ اس پورے الیکٹرورل سسٹم کے اوپر ایک سوالیاں نشان لگا رہے ہیں اور اس سے آپ غد اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ دراصل یہ جو الیکٹرورل سسٹم ہے اس کے اوپر کسی شخص کو اعتماد نہیں ہے جب اس ملک میں دیکھیں جو جمہوری روئی ہیں ہیں نا ہمارے وہ ہمارے عوام کی ووٹ کی طاقت سے مشروع ہوتے ہیں عوام ووٹ ڈالے گی ووٹ کاسٹ کرے گی جو شخص جس شخص کی پارٹی زیادہ ووٹ جو ہے وہ لے کر ون کر رہی ہوگی وہ حکومت بنا لے گی جس شخص کو زیادہ ووٹ کاسٹ ہوگا جو بھی پارٹی زیادہ سیٹس لے گی وہ گامن کرے گی اس میں تو کوئی بات نہیں ہے اب آپ ہمارے جمہوری روئیوں کو جمہوری اقدار کو نقصان پہنچائیں اور یہ بیانات دے کر نقصان پہنچائیں کہ جی ایسے نہیں ہو رہا تو فلاں ہو رہا ہے بھئی یہ کسی قسم کا جو ہے نا کسی بھی طرح سے اس طرز عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ جس طرح جی باتیں یہ کر رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوار شریف کو کوئی وزارت عظمہ دے رہا ہے تو نہ لیں پتہ نہیں کون دے رہا ہے ابھی تو الیکشنز ہوئے نہیں ہیں شفاف الیکشن پتہ نہیں یار کیا باتیں جیب جیب کی ہیں شاید کا کار نے ملک کو شفاف الیکشن دے دیں شاید بہتری کی بنیاد پڑ جائے عمران خان نوار شریف زرداری آرمی چیپ چیپ جسٹس سب اکٹھے ہو جائیں تو ملک چل پڑے اداروں نے اپنا کام کرنا ہے سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے اداروں نے اپنی حدود میں رہنا ہے سیاستدانوں نے اپنی حدود میں رہنا ہے پارلمان کے معاملات میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی عدلیہ کے معاملات میں پارلمان مداخلت نہیں کر سکتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں سیاستدان اور عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی بھئی ہر ادارہ اپنی حدود میں کام کرنے کا پابند ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے کٹھے ہو جائیں کیا الیکشنز کی ڈیٹ آرمی چیپ نے اور چیپ جسٹس نے دینی ہے چیپ جسٹس نے بھی حالی میں فیصلہ دیا کہ الیکشنز کی تاریخ تو صدر مملکت کا کام ہے الیکشنز کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے تو ہر ادارے نے اپنی رسپانسبلیٹیز کو فولفل کرنا ہے بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی سارے کٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور سارے ڈائلوگز کر لیں کیا عمران خان نے اپنے دور میں کسی ایک جماعت کے ساتھ ڈائلوگ کیا کیا اس نے کسی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھنا مناسب سمجھا آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سمیت سب سے رابطہ کرنا چاہیے عمران خان کو مجرم اس ریاست نے ڈیکلیئر نہیں کیا ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں وہ مجرم ثابت ہوئے ہیں نو مئے میں ان کو ریاست نے ڈیکلیئر نہیں کیا مجرم ان کے اپنے کرتا درتوں نے ان کو ڈیکلیئر کیا کہ وہ مجرم ہیں اور جو ان کا اپنا رویہ تھا جو ان کا اپنا اجتماعی کردار تھا اس سے انہوں نے غد کو ثابت کیا کہ وہ مجرم ہیں اس ریاست کے بھی اس قوم کے بھی اور اس قوم کو نقصان پنچانے میں ان کا جتنا ہاتھ تھا وہ سب نے دیکھا اب آپ کہیں گے جی ان کے ساتھ ڈائلوکس کرلیں بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کرلیں تو سر اس طرح جیسے تو نہیں نہ ہو سکتا ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا کیا اتنا آسان کام ہے کہ کل کو کوئی اٹھے اور آٹ کر ڈنڈا پکڑے اور ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ ریاستی اداروں کو نقصان پنچائے پاکستان میں املاک کو نقصان پنچائے اس کے بعد کروڑوں کی جو مالیت کا جو سارا سمان ہے اس کو نقصان پنچائے تو پھر کون ذمہ دار ہے ریاست ذمہ دار ہے یا ایک عام شہری ذمہ دار ہے جس نے نقصان پنچائے تو اسی طرح نواز شریف عمران خان جو ہیں نواز شریف زرداری آرمی چیف چیف جسٹس سب اکٹھے ہو جائیں تو ملک چل پڑے گا مشکوک نتائج والے الیکشن سے الیکشن پر امن نہیں ہوگا اب یہ کون کہہ رہا شاہد کا کانباسی بھائی الیکشنز ہوئے کوئی نہیں نتائج کا اعلان کوئی نہیں ہوا کسی پارٹی کے حق میں کوئی بیان نہیں آیا کسی پارٹی کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں عوام باہر نکلی کوئی نہیں الیکشن کی ڈیٹ آٹھ فروری ہے تو اس سے پہلے آپ یہ جو ہے وہ رونا شروع کر دیں رونا دونا کہ جی مشکوک نتائج والے الیکشنز کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کیا پتہ یہ الیکشن کے نتائج تحریک انصاف کے حق میں آجیں کیا پتہ یہ الیکشن کے نتائج پاکستان بیپس پارٹی کے حق میں آجیں تب یہ قبول ہوں گے میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ پلیز کائنڈلی ڈس انفارمیشن نہ پھلائیں آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج گیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک میجارٹی کے ساتھ الیکشنز ون کر لیں ہو سکتا ہے کہ پیپس پارٹی کسی طرح الیکشنز ون کر لے آپ سب کو اگر نون لیگ سے مسئلہ ہے تو بھئی نون لیگ نے تو ابھی نتائج کا اعلان ہی نہ کرنا چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کے تو نہیں ہیں پالنگ ایجنٹس نون لیگ کے تو نہیں ہیں ہو سکتا ہے نواز شیف وزرعظم نہ بنے ہو سکتا ہے ان کو سپریم کورٹ کلیر نہ کریں ہو سکتا ہے نا دیکھیں مفروضوں کی بنیاد پر تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں عدالتی فیصلہ نہ آئے تو کیا آپ اس پورے عمل کو ابھی جانچنے سے پہلے آپ اس کے اوپر شکوک و شبات پیدا کریں کیا یہ آپ غلط اثر نہیں دے رہے ہیں بالکل غلط اثر دے رہے ہیں آپ پورے الیکٹرارل سسٹم کو مشکوک بنا رہے ہیں اس کو متنازع بنا رہے ہیں ایسے الفاظوں سے جن الفاظوں کی وجہ سے آپ اپنے اجتماعی کردار کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی شخصیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پولٹیکل آپ بطور پولٹیکل پرسنیلٹی کے غد کو نقصان دے رہے ہیں تو سر یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں شاید کاکان اباسی صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ عوام ہیں تو سیاسی مستقبل رہتا ہے اور انہوں نے پھر یہ بھی عوالہ دیا کہ بھٹو جو تھے وہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کا نام و نشان رہا تو لوگوں نے ان کو پسند کیا وہ ایک لیڈر تھے بالکل تھے عمران خان صاحب ہیں بالکل ہیں نواز شریف صاحب جب دو ہزار اٹھارہ میں وہ پوری مووی چلی پورا ٹریلر چلا پورا وہ سارا دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے آر ٹی ایس بٹھا کے ساکب نصار جیسوں کو ساتھ ملا کر اور اس وقت جتنے لوگوں کو ساتھ ملایا گیا تو سر سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کیا اس وقت نواز شریف کا نام ختم ہو گیا تھا اگر نواز شریف اس وقت جلا وطن ہوئے دو ہزار انیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ یہ بیرون ملک جا رہے ہیں علاج کی گھر سے تو سر آئے پاکستان آئے اور ان کا ووٹ بینک سٹیبل ہے انہوں نے آ کر منارہ پاکستان پر جلسہ کیا اٹیس اکٹوبر کو انہوں نے جلسہ کیا اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف کا ووٹ بینک ختم ہو گیا وہ اپنی پارٹی کے اندر پولٹکس کر رہے ہیں اور کریں گے ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے اگر شاید کاکان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں چودری نصار کی طرح پارٹی کے اندر ایک مقام بناوں دوسر چودری نصار صاحب نے کہا تھا نا اور جلسے میں بوجھ اٹھاتا رہا کیا بوجھ اٹھایا بھئی آپ نے مارے تو نون لیگ میں مہتاب اس نے مقدوم جوید عشمی نے کھائیں تیمینہ دولتانہ نے مارے کھائیں عابد شیر علی کے والد چودری شیر علی نے مارے کھائیں قربانیاں ان کی تھی ایسن اقبال کی والدہ نے قربانیاں دیں ایسن اقبال صاحب نے قربانیاں دیں رانہ سناولہ نے قربانیاں دیں اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے نون لیگ کے جن کو بہت مارے پڑیں اسد الرحمان رمدے جو جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے کے بھائی ہیں سر سب نے قربانیاں دیں چودری نصار کہاں تھے چودری نصار صاحب نے تو کوئی جیل نہیں کٹی چودری نصار صاحب کی تو کوئی پولٹیکل سٹرگل نہیں تھی شاہد خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ میں میرے کردار کی مزید کنجائش نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہی ہیں جن اقتدار کی پڑی ہے کیا آپ اداروں کے اوپر یہ الزام لگا کر غد کو متنازع نہیں منا رہے اداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اور پھر دوسری جانے پر آپ ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ شاہد خاکان عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہی ہیں جن اقتدار کی پڑی ہے تو سر آپ بھی تو وزیراعظم بنے تھے نواز شریف کی دفعہ جب نواز شریف نحل ہوئے تو آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آن دا فلور یہ سپیچ کی کہ نواز شریف کو نکالنے میں یہ لوگ ملوث تھے آپ کی زبان سے ہی نکلے وہ الفاظ جو ہیں جب آپ وزیراعظم پاکستان بنے اور آپ کو ووٹس ملے تھے ایتن دو سو اکیس ووٹ ملے تھے شاہد کا کان کو تو شاہد کا کان جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے کھڑے ہو کر سپیچ کی تھی سعاد رفیق بیٹھے تھے خورم دستگیر بیٹھے تھے برجیس طائر تھے رانہ تنویر تھے سب ان کے ساتھ مجود تھے نون لیگ میں کتنے سینئر لوگ تھے کیا رانہ تنویر وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے کیا خواجہ سعاد رفیق وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے کیا احسن اقبال وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے کیا خواجہ عاصف وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے یہ لوگ سینئر تھے شاید کھاکان عباسی صاحب جو ہے یہ ان سے بھی سینئر تھے لیکن شاید کھاکان عباسی کو وزیراعظم بنایا گیا اور آج وہ اگر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو گھر کے راز وہ کھول رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی باتیں باہر کرتا ہے تو سر وہ پھر ظرف کا مظاہرہ نہیں کر رہا وہ اگر بیٹھ کر نوازشپ صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ کر معاملات ڈسکس کرتے اور پھر نوازشپ صاحب نے بلایا انہیں اور وہ لندن گئے نوازشپ صاحب سے ملاقات کی اور میں حیران ہوں وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ اس سسٹم کو ایک ناکام سسٹم سمجھتے ہیں اور اس کا فیلئر سمجھتے ہیں ان سیاستدانوں کو تو خود انہوں نے کیا کر لیا بھائی خود بھی تو وہ وزیراعظم رہے کیا انہوں نے خود کیا تیر مرے وہ بھی تو آپ نے دیکھا خود بھی تو وہ کامنٹ کر کے گئے کتنی کچھ ہی قومت کی نوازشپ صاحب جس طرح حکومت کر کے گئے تھے انہی حالات میں انہوں نے کنٹینیو کیا اگر آج وہ سمجھتے ہیں کہ جی شباہ شریف جو ہیں وہ فیل ہوئے بطور وزیراعظم تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے جو عمرانی معاہدے ہوئے تھے کیا اس کے بعد آپ وزیراعظم بنتے تو آپ ان حالات میں ملک کو سٹیبل کر لیتے کبھی بھی نہ کر سکتے آپ کے پاس آثورٹی کیا تھی کہ آپ نون لیگ میں بیٹھ کر ان کو چیلنج کر رہے تھے اور پھر مریم نواز صاحبہ کو جب سینئر نائف صدر بنایا گیا تو انہوں نے موصوف نے استیفہ دے دیا کیونکہ سر ان کو اپنی ذات کی سیاست میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے شاید خاکان اباسی دراصل اپنی ذات کی سیاست میں مگن ہیں وہ مصروف عمل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ذات کی سیاست ہے اس تک وہ محدود ہیں پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پارٹی کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں پارٹی کے لیے ان کے آپ دیکھ لیں کچھ پولٹیکل سٹرگل دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاکان اباسی جو ہیں ان کے بارے میں مجھے ایک میرے دوست ہیں صحافی دوست انہوں نے بتایا وہ وان ایٹی ایچ موڈل ٹون میں بھی جاتے ہیں حمزہ شباز صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ enough is enough شاید خاکان اباسی جو ہیں وہ مزید مسلم لگنون میں سروائیب نہیں کر سکتے اور مسلم لگنون میں ان کی جگہ نہیں ہے ان کا مقام جو ہے انہیں بہتر پتے وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں وہ مستقبل میں اس بات کا اندھیہ دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اب اس پارٹی کے اندر رہ کر مزید پولیٹکس کنٹینیو نہیں کر سکتے تو وہ فارغ ہیں اب اس کے علاوہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے سارا دن وہ بیٹھ کر تنقید کرتے رہیں نواز شریف کے اوپر اور شباز شریف کے اوپر مریم کے اوپر جس مرضی کے اوپر کریں لیکن سر وہ فارغ ہیں اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو نون لگ نے جی فیصلہ کر لیا شاید خاکان اباسی صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا اور نون لگ نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی شاید خاکان اباسی کو جواب نہیں دینا اور وقت پر جواب دینا ہے کیونکہ وقت بہترین انتقام ہے جب وقت آئے گا تب خاکان اباسی صاحب کو جواب ملے گا اور مجھے لگتا ہے مناسب وقت وہی ہوگا جب خاکان اباسی صاحب کا حال چودری نصار جیسا ہوگا اور چودری نصار آج دیکھیں کہاں پر ہیں اور خاکان اباسی صاحب دیکھیں آج کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو دونوں کے جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں خاکان اباسی صاحب بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں جس پر چودری نصار چل رہے تھے تو جو نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے سر وورٹ تو نواز شریف کا ہے پارٹی نواز شریف کی ہے ان کے نام کے بغیر الیکشن لڑ کر دیکھ لیں شاید خاکان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا دو ہزارہ اٹھارہ میں جب وہ لڑے تھے انتخابات میں عام انتخابات میں اسلام آباد کی سیٹ سے آرگے اپنے ابائی الکے مری سے آرگے صداقت اباسی کے مقابلے میں پھر حمزہ جس سیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے دوزارہ اٹھارہ میں این ایک سو چوبیس والی سیٹ نومان کیسر ان کے مدے مقابل تھے اور حمزہ شباز جیتے انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی وہ پنجاب اسیمبلی میں بطور آپوزیشن لیڈر پر انہوں نے خلف اٹھایا اس کے بعد اس سیٹ پر زمینی الیکشن ہوا این ایک سو چوبیس والی سیٹ پر اور پاکستان تحریک انصاف کے غلام مہیدین دیوان جو ہیں ان کو خاکان اباسی نے شکست دی خاکان اباسی کو ٹکٹ نون لیگ نے دیا لاہور سے دیا اتنی آپ سمجھنے کے نوازشات ہوئیں اتنے احسان ہیں نون لیگ کے لیکن پھر بھی وہ سر حضرت علی کا کول ہے نا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو بس اتنے ہی کہوں گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ تر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان